کہانی شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے میری آپ سب ہی سے کہ اگر پسند آتی ہے تو پلیز یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا لیجئے اس طرح کی کہانیاں اکثر میں لاتا رہتا ہوں اور ہاں کومنٹ میں لکھئے گا رادے رادے آپ کا نام آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو کہانی شروع ہوتی ہے دلی سے دلی کا ایک ایسا لڑکہ جس کی گھر پر زیادہ کوئی ویلیو نہیں تھی مطلب میں اس کا نام راکیش رکھتا ہوں راکیش جو کی اپنے گھر میں زیادہ ویلیو نہیں رکھتا ہے زیادہ گھر والے اسے مطلب ایمپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں بہت زیادہ ضروری انسوان نہیں ہے وہ گھر کا ٹھیک ہے گھر میں ہے صحیح ہے بھار ہے تو کہاں ہمیں کیا مطلب ہے مطلب اس طرح کا ایک ویقتیتو ہے اس کی فیملی میں ہر کسی کی ویلیو ہے اسے چھوڑتا یہ گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے ابھی ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ تین بڑے بھائی ایک بہنہ اور پھر ان کا نمبر تھا لیکن ان کو زیادہ گھر پر بھاؤ ہی نہیں ملتا تھا پڑھائی میں ٹھیک تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا سب کچھ اچھا لیکن ان کا جو یہ مائنڈ ہے جو کی دماغ ہے ان کا کیسے کب کیا بدل گیا پتا چلے گا ہوتا کیا ہے کہ یہ مطلب جب بھی کسی سے بھی ملتا تھا یا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسے کوئی کچھ سمجھاتا تھا تو یہ ہمیشہ سچ کی طرف ہی رہتا تھا کوئی اسے یہ کہہ دے کہ یہ بھائی یہ بھالی بات غلط ہے لیکن جب وہ تجھ سے پوچھے تو ایسا کہہ دیو تو یہ مطلب ڈانٹ کھارا پسند گھرے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا پہلی بار دوسرا اتنا پویتر اتنا پیارا کہ اس کے پورے جیون کالم ہے جتنا بھی اس کا ابھی تل جیون رہا اس کا کسی سے کبھی بیر نہیں ہوا اسے کسی سے کوئی مطلب objection نہیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں وہ اچھا کمارا ہے میں اچھا نہیں کمارا وہ اچھا پڑ رہا ہے میں اچھا نہیں پڑ رہا اس کے پاس اچھے کپڑے میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں اس طرح کی کوئی بھاو نہیں نہیں ہے لیکن ایشور بھکتی بہت لین رہتا ہے یہ پورے دن اگر آپ اسے کہہ دو کہ آپ کو مندر میں اپنا سیبہ داری کرنی ہے تو ہی کرے گا لیکن ابھی تک اس کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو اب ہونے والا ہے ہوتا گیا ہے کہ ان کے گھر کے پاس ایک گروزی آئے ہوئے تھے مطلب تقریباً تین دن سے کرشن لیلا چل رہی تھی وہاں پر بہت اچھے اچھے جو ہمارے کنہیاں کے اتنے پیارے پیارے جسی کہتے ہیں انگلیش میں کے مومنٹ تھے وہ بتائے جا رہے تھے سنائے جا رہے تھے ان کی لیلائے بتائے جا رہے تھے اور ورنن کرنے والے اتنے بڑیا ان کا اچارن اتنا زوردار ان کا سمجھانے کا طریقہ اتنا بہترین کہ ہر کوئی مطلب منتر مکت ہو جائے اور ہر کوئی وہاں بیٹھ کر بس کسی اور ہی دنیا میں کو جائے گلتی سے یہ ادھر سے جب جا رہا تھا تو اس کے بھی کانوں میں یہ آواز آئی یہ جا کر وہاں بیٹھ گیا جب اس نے سننا شروع کرا تو یہ دھیرے 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 کانیہ سے ایسا جڑ گیا اور اس کے من میں ایک عجیب سی بات آئی کہ کتنا گلت ہو رہا ہے ان کے ساتھ مطلب منتر کانیہ کے ساتھ کتنا گلت ہو رہا ہے کتنا پیارا مطلب ان کے ورنن کرنے سے جو اس کی چھوی بنی ہے میرے دماغ میں بالک کی کتنا پیارا کتنا سرل کتنا سندر اور اس کے ساتھ کیا کروائے جا رہا ہے لیلہ میں پتا چلا گئیا چرا ہے مطلب ان سے چھوٹے پیارے سے کومل کومل ہاتھ اور بالک کہاں کہاں گئیا لے کے جا رہا ہوگا یہ تو اس کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے نیا ہی ہو رہا ہے ان کی لیلہیں سنی اچھا لگا مجھے لیکن یہ باری بات تو مجھے بہت بری لگی چھوٹے سے بالک سے پریم کر لیے انہیں بیٹھائیے پڑھائی انہیں کھیلی ہوگی کہ ان سے گئیا چرا رہا ہے یہ کہاں ہو رہا ہے اب ہی میں جا کر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اب یہ وہی اٹھا اٹھنے کے بعد اس نے پرشاد لیا اور پرشاد کھاتے کھاتے گھار آیا گھر پر آ کر ماتا پیتا چکھا کہ مجھے کنیہ کے پاک جانا ہے انہوں نے کہا جاؤ نہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اب شاید گھر نہ لوٹوں کہ مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے ابھی ساری ویوستہ بگڑی ہوئی ہے چھوٹا سا کنیہ اس سے گھائے چروارے ہیں لوگ پر ماتا پیتا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو جو بھی کہنا ہے نکل جا گھر سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے پھر سے اب دیکھیں کتنا اچھا کتنا پویتر کون خاص ہے کنیہ کو کبھی کبھی پتہ ہی نہیں سکتا ہے نا دیکھنا آگے چل کر یہ کون ہے لگتا اب ہوتا کیا یہ پہنچ گیا سیدھا ورندہ ون اب اس نے ورندہ ون میں جا کر ہر کسی سے پوچھنا شروع کر دیا وہ جو بالگوپال ہیں جو کنیہ لال ہیں وہ کدھر جاتے ہیں جرا گھئیا چرانے بتاؤ گیزرہ کون سی گوشالہ ہے اب ہر کوئی اسے دیکھے اور مورک کہہ دے پاگل کہہ دے اس طرح کے ہر کوئی بات کرے لیکن اسے کوئی اس کے سوال کا اتر نہ دے کہ بھئیا بتاؤ تو صحیح جو کنیہ ہیں بھل رام کے ساتھ آ رہے ہیں دونوں پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے کومل کومل بالک ان سے دھئیا کون چرما رہا ہے یہاں پہ کون سی گوشالہ ہے جہاں سے وہ گھئیا لے کر آتے اور چرانے جاتے ہیں مجھے بتاؤ میں جا کر ہاں بات کرنا چاہتا ہوں اب ہر کوئی اسے مورک کہہ دے پاگل کہہ دے اور اسے دو قدم آگے مینچ دے اب جب یہ ایسے جا رہا تھا تو کسی نے جو کی فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں ایسا ہی ایک آدمی وہاں پر کھڑا تھا اسے ایک مورک مل گیا اس کے کام کے لئے اس نے جیسے ہی سنا آواز دیتا ہے اسے کہ ایک منٹ بھائی صاحب ادھر آؤ وہ آیا ہاں جی آپ کی عمر کیا ہے اس نے کہا میں 21 ورس کا ہوں اچھا آپ ہی آئے ہو کیا بڑی دور سے اس نے کہا ہاں میں دلی سے آیا ہوں اور کسی خاص کام کے لئے آیا ہوں مجھے سننے میں آیا ہے کہ جو ہمارے کنہیا ہے ہمارے نند لال ان سے کوئی گئیا چروا رہا ہے ہاں ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے کون سی گوشالہ ہے اور وہ کون ہے جو ان کے ساتھ یہ غیت ویوار کر رہا ہے اس نے کہا معافی چاہوں گا وہ ویوار میں ہی کر رہا ہوں اور میری ہی گوشالہ ہے اس نے بڑا گصہ آیا کہ آپ کنہیا سے ایسے کیسے کرا سکتے ہو وہ اتنے پیارے اتنے سجن اتنے کہ آپ کو بلکل شرم نہیں آتی بلکل ترس نہیں آتا اس نے کہا کیا کریں ہمارے پاس کوئی اور دوسرا کھانا ہی تو کنہیا بلرام ملے تو میں نے انہی سے کہہ دیا گئی اچھرہ دو اس میں گلت ہی کیا ہے انہیں دو وقت کی نوٹی دے دیتا ہوں اور وہ میرے پاس ہی رہتے ہیں گوشالہ بھی رہتے ہیں انہیں کھانے کی اور رہنے کی جگہ دے رہا ہوں تو کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج سے آپ یہ کام مجھے دو میں آپ سے کھانا بھی نہیں مانگوں گا لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ بالک ہے چھوٹا سا اس کو کھیلنے دو پڑھنے دو اسے گھومنے دو جیون کے سخت تم اس سے غلط کام کرا رہے ہو ٹھیک ہے اب تم اتنا زور دی رہے ہو تو ٹھیک ہے یہ کام آج سے میں تمہیں دے دوں گا لیکن پھر کنہیا کو کیا کہیں گے ارے کنہیا کو جو کہنا کہ دو لیکن آج کے بعد وہ کاریں میں کروں گا اور انہیں جو کھانا دیتے ہو رہنے کی جگہ دیتے ہو وہ دیتے رہو لیکن کاریں میں کروں گا کام کوئی نہیں کریں گے وہ سمجھ آ گئی اب اسے تو ایسا مورک مل گیا جو کہ موفت میں وہاں پر رہے گا کھانا دے دیا دیا رہنے کی جگہ مل گئی نہیں ملی چھپر دے دیا اسے کوئی مظلم نہیں ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے میرے اس بھولے پن کا یہ آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا اب وہ تھا کیا ہے اس نے یہ کاریں پکڑ لیے بھائی ساتھ دوشالہ پہ جاتا تھا گائے کو لے کر جاتا تھا جنگل میں اور وہاں پہ چرا کر واپس لاتا تھا ایک خوشی بھی تھی کہ میں نے اب ان کا ایک کارے بھار ختم کر دیا انہیں کوئی اب سمجھا نہیں ہوگی ان کے کومل کومل ہاتھ گئیہ کو کہاں یہ چراتے پھریں گے اب وہ کھیلنے میں پڑھنے میں کھانے پینے میں مستر رہنے اب یہ سمجھے والا کام نہیں کرنا ہوگا کیونکہ بھائیہ گئیہ چرانا کوئی چھوٹی بات تھوڑی نہ ہے اور وہ کوئی ایک یا دو گئے کے ساتھ تو آتے نہیں ہیں ہے نا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی گئیہ ہوتی ہیں اب یہ چراتے چراتے قریبے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہوتا کیا ہے کہ یہ جب بھی گئیہ چرانے جاتا ہے تو مندر سے اس کے لئے پرشاد بھوگ آ جاتا تھا ٹھیک ہے کہ وہ گئیہ چرانے گیا ہے جو مورک آدمی ہے جو ہم نے کی مفت میں رکھ لیا ہے اسے جا کر کھانا دے آؤ یہ کام وہ لوگ بھڑیا کر رہے تھے جو کی گئیہ چروا رہے تھے اس سے اور اس کے یہ مورک تاک ہو نا مطلب آس پاس میں کئی لوگ جان بھی گئے اور ہس کر اسے ایک طرے سے پاگل بھی بول دیا کرتے تھے ٹھیک ہے مطلب اسے کچھ پنشانی نہیں تھی لیکن میں تو کنیہ کا بھوژ ہلکا کر رہا ہوں اور مجھے اچھا لگا اب یہاں تک تو سب کچھ سہی تھا لیکن کہاں سے بات بگڑ گئی اور بگڑ کیا گئی یہاں سے اس کی ایک ایمیج ہی بدل گئی خودہ کیا ہے کہ یہ جب گئیہ چراتا ہے تو اس کے لئے بھوژان آ جاتا تھا اس دن پڑ گئی ایک آدشی بھوژان نہیں آیا اس کے لئے پرشاد نہیں آیا اس کے مند میں ایک خوشی بھی تھی لیکن ساتھ ساتھ بھوژ بھی لگ رہی تھی کہ آج کھانا کیوں نہیں آیا اور کیا کروں سمجھ نہیں آرہا اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ گئیہ چرانے آتا تھا تو ہمیشہ ایک پیڑ کی چھاؤں میں بڑے گھنے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹ جائے کرتا تھا اور گائے بھی اس کے اردگرد بیٹ جاتی تھیں تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لئے تھوڑا آرام کرنے کے لئے رک جائے کرتے تھے کیونکہ گئیہ چرانا بہت دیر تک کا کام ہوتا ہے چلتے چلتے تھک جائے اب ایسے میں جب بھوک لگ رہی ہے تو یہ یہاں پر کچھ پل دیکھتا ڈھونڈتا کچھ کھانے کے لئے لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے جو نظارہ آیا اسے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا ایسا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک آدشی کی یہاں پر کھانا مطلب پہنچایا نہیں جا سکتا برات اے سب کا انسام نے دیکھتا کیا ہے کہ کنیہ آ رہے مسکراتے ہوئے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بل رام بھی ہیں اور مسکرات ہے چہرے پر بہت زیادہ اسے غصہ آ رہا کیونکہ جیسے اس نے ان کے ہاتھوں میں دیکھا تو کنیہ کے ایک ہاتھ میں ایک تھال تھا بڑا تھا جس میں بھوجن تھا پرشاد تھا اور یہ اسی روپ میں تھے جیسے روپ میں یہ انہیں سوچتا تھا کنیہ بلکل اسے ویسے ہی دیکھ رہے تھے کنیہ آ کر اس سے کچھ بولتے تب ہی اس نے ڈاٹ لگا دی یہ کیا بات ہے تم یہاں کام گوم رہے ہو دوپ میں اور تم کو جب میں نے گھر پہ آرام کے لیے ایک موکہ دے ہی دیا تو یہاں کیوں بلکل شرم نہیں آئی اس آدمی کو جس نے مجھے کام پر رکھا ہے میں نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کنیہ کو آج کے بعد ہم کسی بھی ترے کا ایسا کوئی پریشنم والا کام نہیں دیں گے چھوٹا سا بالک اور یہ میرا کتھی دور سے میرا بھوجن لے کر آرہے پرشاد لے کر آرہے ہو ترہیہ تھا ایک لئے بات تو سنو بات کچھ نہیں سننی ہے مجھے یہ پرشاد ادھر دو اور سیدھا گھر چلو نہیں میں کچھ کہنا میرا بات ہی نہیں کرنی ہے سیدھا گھر چلو اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں تو انہوں نے کہا یہ کپڑا تھا میں اس کے اوپر رکھ کر لایا تھا تو تمہیں دیتے میں ہٹا دیا اسے ہاں دکھاؤ ادھر میں مندر میں سے واپس دے دوں گا اب کنیہ نے وہ کپڑا بھی دے دیا ہوتا کہ ہے کہ یہ بھوجن کی کتھالی جیسے ہی رکھتا ہے تو کنیہ کچھ دیر بعد اسے نہیں دکھے دیکھا کتنا چلچر کتنا تیز بھاگ گیا کہیں ابھی اور ڈانٹ تھا میں پھر کوئی بات نہیں آج میں جو میرے گرو جی ہیں جنہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہے آج میں ان کو خود سنانے والا ہوں اب یہ گئیاں چلانے کے بعد پہنچا گوش حالہ پہ گوش حالہ میں سمی گائیں کو جیسے جہاں جہاں سکھو رکھنا ہوتا ہے وہاں سکھو پہنچانے کے بعد پہنچ گیا اپنے سیٹھ کے پاس گرو جی کے پاس اور کہتا ہے کہ تمہارے کو بلکل بھی لجہ نہیں آتی شرم نہیں آتی ہے بادہ کر کے توڑتے ہو کیسے مورک انسان ہو تم کجھنا تارے بھائیت کہیں اتنا گرم ہو رہا کہ بھٹی میں سے نکل کے آیا ہے کیا بات ہو گئی اور ایسا تم کو بات نہیں کرتا تھا اتنے گائے چراتے ہیں فری کا کام کرنے والا ملایا پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کرا جس کے وجہ سے تجھے غلط لگا میں نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ آج کے بعد گوشالہ سے جو گائے آئے گی چرائی جائے گی وہ سکھ میں کروں گا کنیہ نہیں کریں گے اس کے بعد بھی آج تم نے انہیں وہ کارے دیا جو کی غلط تھا کیوں آئے وہ جنگل کنیہ جنگل آئے تھے اچھا تو پاگل باگل ہے کیا اس نے کہا میں کیوں پاگل ہوں گا مجھے انہوں نے بھوجن کر آیا تھال میں کھانا لے کر آئے تھے پورا پرشاد لے کر آئے تھے جیسے جو روج آپ مجھے بھیجتے ہو ہاں ہاں وہ تو مندر کا پرشاد ہوتا ہم بھیجتے ہیں اس میں کنیہ کان سے آگئے کنیہ لائے تھے آج کہ کیسے لے آئیں گے ایک آدشی سبھی کا برت ہے میرا برت ہے وہ کنیہ کیسے لے آئیں گے بھوجن اور تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کنیہ لائے تھے مو رکھتا ہے دماغ چل گیا ہے تیرا اس نے کہا اچھا آپ کو ابھی ثبوت دکھاتا ہو اب اس نے اپنے گمچے سے لپٹا ہوا وہ کپڑا دکھایا کہ یہ وہ کپڑا ہے جو کہ وہ ڈھک کر لائے تھے تھال پر اور دیکھو یہ وہی کپڑا ہوگا جو کہ مندر میں ان کی مورتی کے پاس رکھا ہوتا ہے اب اسے بھلا عجیب لگا کہ اگر ایسا ہے تو یہ کوئی سادھارا نہیں ہے بیکتی اور یہ میں گلت کارے کروارا ہوں اس سے اسے کنیہ دکھ رہے ہیں اور وہ خود اس کے لیے بھوجن لے کر آ رہے ہیں اب یہ پہنچا سیدھا وہاں سے باقے بیہاری جی مندر پرما گوشوہی جیسے کہتا ہے کہ یہ کوئی سادھارا والک نہیں ہے یہ جو کپڑا ہے یہ بتا رہا ہے تو پنجے جی کہتے آرے ہم اس کپڑے کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں دو گھنٹے سے یہ کپڑا نہیں ملتا ہے اور یہ بہت پہیے ہے ان کا اسی پر ہم بھوجن رکھتے ہیں یہ کہاں ملا یہ مندر سے کوئی لے گیا ہوگا اس نے کہاں ملا کچھ نہیں کنیہ خود لے کر آئے تھے تھال ڈھک کر اس لڑکے کے لیے جو باہر کھڑا ہے کیا بات کر رہے ہو تو تمہارا دماغ چل گیا ہے کنیہ بھوجن لے کر آئے تھے تھال پر اسے ڈھک کر کیا بول رہے ہو پیرے کوئی سادھارا نہیں ہے اس بالک کو میں اپنے پاس نہیں رکھتا میں اس سے کچھ غلط کام کروا رہا تھا گئیہ چروا رہا تھا یہ کوئی سادھارا نہیں ہے آپ اسے یہاں مندر میں رکھ لو باہر کے بیہاری میں یہاں تو سبھی کی نوکری جو ہے لگی ہوئیے اس کو کیا کارے دوں میں اور کیا سادھارا نہیں ہے ایک کام کرو اسے میں چوکی داری پر رکھتوں گا ہاں آپ دیکھ لو لیکن مجھے پاپ مخت کرو میں نہیں کروا سکتا ہے اس لڑکے سے کام ارے ٹھیک ہے تمہارے من کا وہم ہے اس نے بول دیا کپڑا کہیں سے لے گیا ہوگا بیمانی کر کے لڑکا اس طرف آیا ہی نہیں وہ گائے چرانے جا ہوا صبح سے چلو اب جو بھی رہا تمہیں مورک لگ رہا ہے پاگا لگ رہا ہے یہ کیسے اس پر کپڑا پہنچا مجھے نہیں پتا ہاتھ جڑواؤ میں اس لڑکے سے یہ کام کروا کر اپنے آپ کو پاپ کا بھاگی داری نہیں بناوں گا آپ رخلور رکھتے کو اب اس لڑکے سے کہا کہ یہاں پر اندر تو ابھی کوئی کار رہا ہے نہیں باقے بیہاری جی کا یہ مندر ہے یہاں پر چوکی داری کرنی ہے اور اس کی آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی اتنی پیسے ملے گی رہنے کی جگہ ملے گی کھانا ملے گا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کرنا کیا ہے آپ اندر آؤ اندر دکھاتے ہیں باقے بیہاری جی کی مورتی اور کہتے ہیں کہ باقے بیہاری جی ہیں یہ ان کی چوکی داری کرنی ہے شام کو جب مندر بند ہوتا ہے تو کوئی اندر نہیں آئے کوئی باہر نہیں جائے بس ہاں ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے پہلے دن جب چوکی داری کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی سونہ سترہ سال کا ساملہ بہت سندر سا بہت پیارے وستروں میں ایک بہت جیسے کہہتا ہے چہرے پر بہت تیز والا چمک جو ہوتا ہے وہ بالک نکلا اور دروازے سے اور بھاگ گیا جیسے وہ بھاگا تو اس نے پہلے بھاگتے بھاگتے تالہ دیکھا کہ ہاں گیٹ پر تالہ ہے گیٹ بند ہے کہیں سے کوئی کھولا نہیں ہے کوئی کسی طرح کی کھڑگی نہیں چہر ابھی پکڑتا ہوں ابھی اس کے پیچھے بھاگا ہے نگریہ میں وہ تو ادھر درو گیا ملا ہی نہیں اسے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تھے تو کوئی چمتکاری والا گئے کدھر آ کر بیٹھ گیا چپ چاپ سے اب صبح دیکھا اس نے کہ صبح تقریباً تین سالے تین مجھے یہ واپس مندر پہ گیا ہے اب اس نے مندر میں تالہ چیک کر آ کہ یہ ابھی غصہ ہے میں نے دیکھا ایسے نہیں سمجھائی اگلے دن رات میں بہت جگہ چوکننا کہ یہ میں اب کی پکڑ لوں گا یہ ہے کون رات ہوئی پھر سے دیکھا پھر سے یہ باقی بیہاری میں سے نکلا اور جیسے بھگا یہ پہنچ گیا سامنے اور کہتا ہے ایک منٹ روک جاؤ کون ہو کہاں سے کدھر بھاگ رہے ہو اور مندر میں سے تم نکلے کیسے اور جا کدھر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ابھی میرا پہنچنا بہت ضروری ہے ایک منٹ تم تو بیہاری جی ہو اور تمہاری چوکی داری کا جھنمہ لیا ہے میں نے تو میں اکیلے کہیں نہیں جانے دوں گا چلو گھر واپس انہوں نے کہا نہیں میرا ابھی جہاں جانا ہوتا ہے وہ ضروری ہے اور صبح میں یہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے تو مجھے تو جانے دو نہیں نہیں بلکل میں تمہارا میں بڈی گارڈ ہوں میں چوکی دار ہوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا کہاں جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نیدیون تک جا رہا ہوں ہاں چلو میں چلنا ہوں تمہارے ساتھ اب یہ نیدیون تک گیا اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا اور ان کے آگے آگے چلنا پیچھے کنییاں چلنے اور وہاں پر آ کر انہوں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرو میں صبح ساڑھے تین وجہ تک آؤں گا نہیں تو تم اب جا کر آ رہے ہو میں آ کر بتاؤں گا اب اتنا کہا اور وہ گیٹ بند تالے بند سب کچھ بند اور اس کے بعد وہ اندر اسے سمجھے نہیں آیا کہ میں مور کھو گیا یہ کوئی جادوی کوئی والک ہے کوئی ٹونے ٹوٹ کے کر رہا ہے مجھ پر یہ میں دماغ کھڑا ہو گیا دیکھا رہا ہوں تالہ بند دیوار بند یہ جاگا رہا ہے لڑکا اب یہ باہر کھڑا رہا انتظار کرتا آپ دیکھتے ہیں تین ساڑھے تین قریب وہ بھار آئے آتے کے ساتھ ہی انجھے کہتے ہیں کہ میں گھر جا رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں تم اکیلے نہیں جاؤ گے میں چلوں گا ساتھ ساتھ اب یہ آگے آگے چل دا باقے بھی حری جی پیچھے پیچھے چل لیں اب پہنسنے کے بعد اس نے دیکھا کہ تالہ بند ہے سب کچھ بند ہے میری طرف یہ دیکھ کر مسکر آیا اور پھر چلا گیا اندر جا کے تالہ ہاتھ سے کھیچ کھیچ کے دیکھا گیٹ کو ہلا ہلا کے دیکھا ایک بار گھسنے کی خود کوشش کری اپنا ماتا پھوڑ لیا یہ ہو کیا رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس نے کسی سے یہ بات بتا ہی نہیں کوئی زکر نہیں کر رہا صبح گوشوامی جی آئے پندیت جی آئے پوچھنا چاہیے بتانا چاہیے لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا مرک کہیں گے مجھے اب کی جب آئے گا یہ رات کو تب میں اسے پکڑ لوں گا میں دیکھوں گا کہ یہ کر کیا رہا ہے اب دیکھو تم اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی رات ہوئی اور یہ مطلب مندر سے باہر آئے تو ایک دم آ کر چوپیدار بھائی صاحب سامنے کھڑے ہو گئے آج تم کہیں نہیں جاؤ گے میرے کو یا تو بتاؤ کہ تم جاک آ رہے ہو اور کر کیا رہے ہو نہیں میں ضروری ہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا اور میں خود نہیں روک سکتا ٹھیک ہے جیسے میرا یہاں پر بھی سب انتظار کرتے ہیں میرا وہاں پر بھی انتظار سب کرتے ہیں تو تمہارا جانا ضروری ہے ہاں بالکل ضروری ہے ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا چلو کبھی منہ نہیں کرا اب مسکراتے بات کرتے ہوئے یہ مندر تک آئے مطلب ندھی مند تک آئے آنے کے بعد وہ جیسے ہی اندر جانے لگے اس نے ایک دم روک دیا ہونے دوبارہ سے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہتا ہے کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اندر کیوں نہیں جا سکتا میں بھی تمہارے چاہت اندر چلوں گا دیکھوں گا کیا کر رہے ہو اسے کہ نہیں آسکتے یہاں پر کسی کا بھی پرویش مطلب سکار یہ ہے ہی نہیں آپ نہیں آسکتے بس میں ہی جا سکتا ہوں نہیں نہیں چھوٹے سے بالک ہو ٹھیک ہے ابھی تمہارے ماتا پتا سے بتا دوں گا ساری شکایت کر دوں گا دھر چھوڑ کر یہ کہاں گھوم رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ تو ٹھیک ہے تم سندر ہو دبلے پتلے سے کھاؤ پیو آرام کرو یہ گھومتے بھر رہے ہو رات کو تم نہیں میرا تو جانا ضروری ہے اور وہ اتنا کھا اور وہ چلے گئے اس نے پھر اپنا ماتا پھوڑ لیا اس بار تو میں جا کر رہوں گا یہ جیسے تیسے کر کر دیوار کود گاد کر بھائی صاحب نے دیوان میں پہنچ گیا اب ہوتا گیا ہے کہ کنیہ تو وہاں پر جھوم جھوم کے نرتے کر رہے تھے گوپیاں ہیں رادہ جیوں اب نرتے کرتے کرتے کب ان کی جو گلے کی مالا تھی وہ ٹوٹی کب ان کی پاجیں ٹوٹی کنیہ کی اس نے سمیٹ لی کی دیکھو یہ مطلب نرتے کرتے کرتے اتنا کھو گیا ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اس کی چیزیں اس طرح سے بکھر رہی ہیں میرے کو سمیٹ لی پڑے گی ورنہ کنیہ بھی گھبر آگئے ارے تم یہاں کیسے آگئے ایک دم رتے رکھ گیا سب کو شانت ہو گیا نہیں نہیں گھر چلو آج تو آج تم گھر چلو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں چلوں گا لیکن تم یہاں کیسے آگئے کیسے کیا آگئے دیوار کود کے آئے ہوں دروازہ بینا کھولے تو تم ہی نکل سکتے ہو ہمیں تو آتا نہیں ہے یہ سب جادہ اٹھو یہ بتاؤ تم یہاں رتے کر رہے ہو ابھی میں باہر جا کر سب کو بتاؤں گا کیا سوچیں گے صبح ساڑھے تین چار بجے دوار کھول جاتا ہے وہاں بھکت گھر آتے ہیں پورے دل وہاں کھڑے رہتے ہو سب کی منوکامنا پوری کرتے ہو درشن دیتے ہو رات میں تمہیں چین نہیں ہے سو نہیں سکتے ہو آرام نہیں کرنا ہوتا یہاں نرتے کر رہے ہو در چلو ہاں میں چل رہا ہوں چل نہیں رہا ہوں ابھی چلو اور یہ پہلا وہ وقت تھا کہ سمیہ سے آدھا گھنٹے پہلے لے کر چل دیئے کہ ابھی مندر سے باہر چلو نیدیبن سے باہر اب کنیہ آگیا آگیا پیچھے پیچھے کنیہ سے کہتا ہے چلتے چلتے راستے میں کہ اب پونے چار ہو گئے ہیں چار بجے دوار کھول جائے گا سوچار سے پوجہ آرتی شروع ہو جاتی اب میں کیسے کس کو کیا بتاؤں کہ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو مجھے یہ بات اپنے من میں دبانی پڑے گی اور ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے ترہیہ مسکر آئے گا اور وہ مندر میں اندر چلے گئے اب باقی بھی ہری جی کے دوار پر یہ بیٹھ گیا بڑا پریشان چنتت کہ اس بھالک کو کیسے سمجھاؤں ٹھیک ہے دعیہ چراتا تھا تو میں نے رکوا دیا لیکن یہ بھی رات میں جا کر نتیہ کر رہا ہے ایسے تو تھکان ہوگی آرام کب کرے گا کیا کروں اس بھالک کا سمجھ نہیں آرہا اب جیسے ہی چار بجے گو سوامی جی آگئے مندر کھولنے کے لئے اس نے روک دیا ایک منٹ ابھی نہیں کھولے گا مندر کیا مورک ہے کیا ارے مطلب ربھات ہونے والی ہے چار بج گئے ہیں کیا بول رہا ہڈ بیچ میں سے نہیں نہیں میں مندر نہیں کھولنے دوں ارے یہ پاگل آدمی ہے کیوں نہیں مندر کھولے باقی بھی آری جی ہیں کچھ دیر بعد بھکت گڑ آ جائے گی ایک بات بتائیے یہ جو ہے یہ ابھی ابھی آیا ہے پندرہ منٹ پہلے کون آیا ہے جس کو تم ابھی جگانے جا رہے ہو ابھی جا کر اسے آرام کرنے دو وشراہ کرنے دو ابھی پوری رات اور مہان رتے کر رہا تھا ندیون میں ارے تو کیا بولا مورک آدمی پتا بھی ہے میں مورک ہوں مجھے کس کی چوگیداری ملی ہے یہ کہیں جائے گا آئے گا کوئی مندر میں آئے گا جائے گا تو سبھی پر نگرانی رکھنی ہے میں اسے اتنے سمیں سے دیکھ رہا ہوں ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں یہ ندیون جاتا تھا اور آتا ہے میں نے اب جا کر کل پتہ لگا لیا کیا پتہ لگا لیا کوئی مندر جا رہا ہے یہاں پر کوئی اور رکھتا ہے کیا تیرے علاوہ کوئی چوگیدار تو ہے ہی نہیں ارے میں چوگیدار کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں انسان تو میں ہی ہوں یہ جو جادوی ہے یہ جو کنہیاں ہے ایک منٹ تو بانکے بیہاری جی کی بارے میں بول رہا ہے یہ جاتے ہیں ہاں ندیون جاتے ہیں نرتے کرتے ہیں صبح آتے ہیں میں نے کل پکڑ لیا اور اب ہی پندرہ منٹ پہلے کوئی بالک آیا وہ آرام کر رہا ہے تو اسے کرنے دو کیوں اسے جا کر تم پریشان کر رہے ہو تو کچھ بھی بولے کام مال لے گی ارے میں کیا کچھ بھی بولوں گا رات پتہ ہے جب یہ نرتے کر رہے ہیں اتنی میں ہمیں پہنچ گیا دیوار پود کے اچھا تو ندیون کے اندر پہنچ گیا پھر پھر کیا نرتے کرتے کرتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی مہنگی مہنگی آبوشن ہے گر رہے ہیں پوٹ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اچھا تجھے پتہ چل گیا ہاں پتہ چل گیا پھر کیا کیا تُنے میں نے سارے موٹی وغیرہ جو انہیں وہ سب سمیٹھے اور یہ گمچھے میں باندھ کر لائے ہوں کہاں ہیں وہ گمچھے میں موٹی وغیرہ اس میں جیسے گمچھا کھول کر دکھایا اس میں موٹی مالا اور مطلب دنیا کی سب سے مہنگی جو آبوشن ہوتے ہیں وہ کہہ سکتے ہو آپ پنڈے جی کا سر چکر آگیا اگر دیکھتے ہیں اور گو سوامی جی کہتے ہیں کہ دوار جو اندر کا ہے اس پر تین بڑے تعلے کھولنا سمب باقی تین طرف دیوارے اور یہ اگر وہ ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی پاجیب ہے اور ان کے گلے کا ہے تو تو کوئی سادھارا نہیں ہے ارے میری بات چھوڑو اس کو سمجھاؤ کہ یہ رات میں اس طرح سے نہیں جائے اچھا ٹھیک ہے ہم انہیں جگائیں گے نہیں لیکن مجھے کچھ دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے میں بس انہیں دیکھ کر مندر دوبارہ بند کر دوں گا بس انہیں مجھے پر دیکھنے دے چلو دروازہ کھلوایا گیا یہ اندر گئے تو جب تعلہ کھول لے تو اسے کہا دھیرے دھیرے اب یہ آ کر سویا ہوگا اللہ کوئی نہیں مچا گا شور کوئی نہیں کھولا رہا ہم سے اب یہاں گو سوامی جی نے دھیرے دھیرے وہ تعلہ کھولا جیسے دوار کھولا تو ان کے پیر کی ایک پاجیب نہیں تھی اور گلے میں ایک مالا تھی جو کی ٹوٹی ہوئی تھی آدھی یہاں تک رکھ لی تھی بس ٹھیک ہے اور باقی اس طرح کی ٹوٹی ہوئی تھی جس کے موٹی اس کے پاس تھے پنڈی جی اس کے پیروں میں گر گئے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے گلتی ہو گئی کہ میں نے ان کے سب سے پریے بھکت کو دوار پر بٹھا دیا ارے آپ اس طرح سے کیوں ہو لے ہو اور میں نے کیا کیا ہے اب نہیں یہ یہاں کر جو بھی اب کارے بہار ہے تو سمجھ لیں ارے میں کرتا رہا ہوں اچھے سے چوکی داری نہیں نہیں تو سمجھ نہیں رہا ہے کہ میں کون سا ستھان دوں تو ان کے بہت جیادہ قریب ہے یہ تجھے روز دکھ رہے ہیں کب سے دکھ رہے ہیں اور یہ تیری بات سنتے ہیں رکھتے ہیں اور میں تیرے سے یہ کام نہیں کر رہا سکتا ارے گلتی وہ کر رہا ہے نوکری میری جا رہی ہے ارے تو سمجھ نہیں رہا ہے کتنا بولا ہے اور ہم تیرے سے یہ چوکی داری وغیرہ نہیں کرا سکتے تو کہتے ہیں کہ ارے اسے سمجھاؤ جو کی گلتی کر رہا ہے میرے سامنے گھلٹوں پر بیٹھ کر اس طرح سے ہاتھ با چھوٹ رہا ہے اچھا بہار آجا ہوگی اسے سونے دو آرام کرنے دو اب یہ بہار آتے ہیں آنے کے بعد دوار بند ہوتا ہے اس کے بعد پنڈی جی اسے سب کچھ سمجھاتے ہیں دوہ سوامی جی جو کیسے بلکل سمجھ نہیں آتا آپ کیا کہہ رہے ہو مجھے نہیں پتا میں ان کے قریب ہوں میں ان کا مطر ہوں میں خاص ہوں لیکن میں کیوں خاص ہوں مجھے نہیں سمجھا رہا ارے آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہے تو وہ ان سے کہاو نا کی کیوں نہیں دکھ رہے مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو میں تو اب جب ابھی بھی میں نے دیکھا ہے تو وہ کھڑکڑے وہاں مسکر آ رہا ہے مجھے دیکھ کر تو یہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آج کے بعد اس مندر کا سارا کارے بھار تیری طرف سے ہی ہوگا تو ہی دیکھے گا کیسے پرشاد چڑھنا ہے کیا ہونا ہے وہ تو ہی دیکھے گا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ چار بجے صبح آتا ہے اس وقت آپ مندر کا دوار نہیں کھل رکھیں اسے تھوڑا وشرام کرنے دو تھوڑا آرام کرنے دو ٹھیک ہے کبھی کچھ خاص ہوا تو آپ نے آ کر اسے جلدی جگہ دیا لیکن اسے تھوڑا آرام کرنے دو اس کے بعد سے بانکہ بیہاری میں منگلہ آگتی نہیں ہوتی جو صبح چار بجے ایسا آپ کو نہیں پتا ہوگا اگر میں نے بتایا تو شاید یہاں پر اس بات پر نہیں کوئی جانا چاہیے یہ وہ بھکت ہے جس نے بانکہ بیہاری جی کے سامنے اپنے پراند کیاگ دیئے تھے اور سب ہی نے یہ سنا تھا جتنے بھی وہاں پر بھکت کر دیتے لیکن یہ خود بولا تھا کہ میں ان کے ساتھ کہیں لمبے سفر پر جا رہا ہوں لمبے راستے پر جا رہا ہوں جہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور اتنا کہہ کر انہوں نے وہاں پراند کیاگ دیئے مندر کے اندر ٹھیک بیہاری جی کی مورتی کے سامنے خیر اس کے بعد سے پورے سال میں صرف ایک بار ٹھیک ہے آوتی ہوتی ہے صبح چار بجے کی ورنہ انہیں تھوڑا آرام کرنے دیا جاتا ہے کسی خاص بھکت کے کہنے کی وجہ سے یہ بدلاب ہوا تھا بہت سونا پرانی بات ہے یہ والی شاید آپ کو پتا ہو کہانی یا نہیں پتا اگر پتا نہیں تھی اور میرے دوارہ پتا لگی تو پلیس سبسکرائب کریے گا تو آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسے لگے مجھے بتائیے کا ضرور اچھے لگے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھئے گا رادے رادے آپ کا نام آپ کے جگہ ہے ہر بار کہتا ہوں کہ ایشور کی بھکتی اتنی زوردار طریقے سے ہونی چاہیے کہ چمتکار شروع ہو جائے